ہیلو ایوریون سواکت آپ سبھی آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم ہوتو کی ڈرائنگ کرتے سمیں بگنرز کیا گلتیاں کرتے ہیں اور کیسے ہم ان گلتیوں کو دور کر اپنی ڈرائنگ کو امپرو کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی گلتی کی جاتی ہے وہ انوپات سے سمبندیت ہوتی ہے ایک بگنر سب سے پہلے گلتی یہ کرتا ہے کہ وہ ہوتو کی آؤٹلائنڈ را کرنے سے پہلے انوپات کا دھان نہیں رکھتا اس لئے اس کی ڈرائنگ میں ہوت یا تو بہت موٹے بن جاتے ہیں یا پھر پتلے دوسری گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت ہارڈ لائنز ڈرو کرتا ہے جن کو بعد میں ایریز کرنے سے نسان رہ جاتے ہیں صحیح ڈرائنگ کرنے کے لئے ہم سٹارٹنگ میں ایچ بی کی پینسل کا پریوک کریں گے ایچ بی کی پینسل کا پریوک کرتے ہوئے ہم ایک ہوریزنٹل لائن یعنی کسیتی جریکہ کچیں گے جس کے مدھے بندو سے ہم ایک ورٹیکل لائن ڈرو کریں گے ورٹیکل لائن ڈرو کرنے کے بعد لپس کے اپر اور لوور پورسن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اس لائن پر دو نسان لگائیں گے لپس کو سٹڈی کرتے ہوئے لپس کی ڈرائنگ بنائیں گے آپ نے دھیان سے دیکھا ہوگا کہ اوپر والے ہوت کی ڈرائنگ تیر کمان میں کمان کی طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے ہم ہوتو کی ڈرائنگ کمپلیٹ کر لیں گے جو دوسری بڑی گلتی بگنرز کرتے ہیں وہ سیڈنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے سیڈنگ کرتے سے میں لائٹ اور ڈارک ویلیوز کا دھیان نہ رکھتے ہوئے پوری ڈرائنگ میں ایک جیسے سیڈنگ کر دیتے ہیں بہت سے بگنرز پینسل پر زیادہ دباؤ ڈال دیتے ہیں جس سے سیڈنگ ایریج نہیں ہوتی اور سیڈنگ کی بلینڈنگ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی بلینڈنگ کا مطلب سیڈنگ کی مکسنگ سے ہوتا ہے کوشش کروکے انگلی کا پریوگناک گیا جائے بلینڈنگ کے لئے ہوتھوں کو اگر اچھے سے سٹڈی کروگے تو آپ بہت سارے لائنز پاؤگے جو اوپر سے نیچے ہوتی ہے اور اسی پرکار آپ نے سیڈنگ کرنی ہے چونکہ ہوتھ سیلنڈرکل سیپ میں ہوتے ہیں اس لئے لائٹ اور ڈارک ویلیوز کو دھان میں رکھتے ہوئے ہوتھ کے بیچ کا بھاگ لائٹ رکھوگے اور اوپر و نیچے کا بھاگ آپ کا ڈارک ہوگا فرسٹ لیئر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بلینڈر سے بلینڈنگ کر سکتے ہیں سیڈنگ کی اس کے علاوہ آپ ٹیشو پیپر یا بروس وغیرہ کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں یہ بلینڈر آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہو اور بازار سے بھی خرید سکتے ہو بلینڈنگ کے بعد ہم سیکنڈ لیئر کا پریوگ کریں گے اور سیکنڈ لیئر کے لئے آپ ٹو بی یا تھری بی پینسل کا پریوگ کر سکتے ہیں جو کی تھوڑی سی ڈارک ہوتی ہے جہاں دونوں ہوتھ ملتے ہیں وہ کچھ باگ گہرائے لیے ہوتا ہے جس کارڈ اس اسے کو ہم سب سے زیادہ ڈارک دکھائیں گے دونوں ہی ہوتھوں میں ہم دھیرے دھیرے سیڈنگ کرتے جائیں گے سیڈنگ پیسنس کا کام ہے اور زیادہ ڈارک ویلیوز کیلئے آپ سیکس بی پینسل کا بھی یوز کر سکتے ہیں تیسری گلتی ہم رینکلز دکھانے میں کرتے ہیں ہوتھوں میں جو لائنس ہوتی ہیں ان کو دکھانے میں ہم سوفٹ ہینڈ کا یوزنے کرتے ہوئے ڈارک لائنس کو ڈرا کر دیتے ہیں جو کی گلت ہے ایچ بی کی پینسل کا یوز کرتے ہوئے ہم نے ان در رینکلز کو دکھانا ہے دھیرے 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 کے ساتھ کام کریں اور بار بیار اب بھیاس کریں ناک کے نیچے اور ہوتھوں کے اوپر کے بھاگ کے ڈرائنگ کرتے سمیں بھی دھیان رکھیں وہاں کچھ لائٹ ویلیوز ہوتی ہے جن کو جرور آپ نے اچھے سے دکھانا ہوتا ہے ہائی لائٹ کے لئے آپ ایریجر یا وائٹ پینسل کا بھی پریوک کر سکتے ہیں ریالسٹک لپس بنانے کے لئے زیادہ زیادہ اب بھیاس کیجئے بڑے سے بڑا آرٹسٹ بھی ریگولر پریکٹس سے ہی بڑا آرٹسٹ بنتا ہے ڈرائنگ میں ایمپرومنٹ کا کوئی سورٹ کٹ نہیں ہے ہم سب ہی گلتیاں کرتے ہیں اور ان گلتیوں سے بہت کچھ سکھتے ہیں مگر ہار مت مانیے اور لگاتار ابھیاس کرتے رہیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جس نے آیا جب میں سے آیا جب آپ کو ڈیو کیوں نے سکتے ہو اور پھر آپ کو مانگا آپ کو سکتے ہو پھر اب آپ کو سکتے ہو اور گوڈبائی